اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ ومان میں رکھے اور دشمنوں کو زیر کرے آمی سمامین تو ہم لوگ گئے تھے ویکنڈ کے اوپر روک فورڈ ایک جگہ ہے وہاں پہ چیری ویل مال تو آج میں آپ کو مال کا ٹور کراتی ہوں بہت زبردست جگہ تھی بہت رونکوری تھی اور یہاں پہ جیسے ہم انٹر ہوئے تو کرسمنس کے وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیکوریشن انہوں نے کر رکھا تھا اور رونک بھی بہت زیادہ تھی تو اس کے وجہ سے کہ میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا ویلوگ بنا کے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں مال میں آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک ہی چھت کے لیچے بہت سارے برینڈ ہوتے ہیں آپ کو جو بھی دیکھنا ہوتا ہے کچھ لینا ہوتا ہے آپ لے سکتے ہیں تو آپ کو ورائیٹی مل جاتی ہے اور ویسے بھی انڈور مال جو ہوتے ہیں یہ امریکہ جیسے ملک جہاں پہ بہت زیادہ سردی پڑتی ہے وہاں پہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اندر پورا ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے آپ کو تھنڈ محسوس نہیں ہوتی ہے چاہے باہر کتنا بھی زیادہ ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس میں جا رہا ہو تو دو طرح کے دیفنیٹلی مالز ہوتے ہیں ایک آوٹڈور ہوتے ہیں جو واکنگ مالز ٹائپ ہوتے ہیں اوپن شاپس ہوتی ہیں اور ایک یہ انڈور ہوتے ہیں تو انڈور تو یہاں بہت بڑے بڑے ہیں اب تو خیر ہر جگہ بھی بن رہے ہیں خیر بہت مزایا ہے بچوں کے ساتھ ہم نے بہت انجوائی کیا ماشاء اللہ یہاں پہ ہم لوگ سپیسیفیک کے لیے آئے تھے ایک دو چیزوں کے لیے کچھ تو مجھے جولری دیکھنی تھی وہ میں آپ کو پھر دکھاؤں گی اگلے ویلوگ میں کہ میں نے وہاں سے کیا لیا اور ایک جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بنجی جامس ٹائپ ہوتے ہیں جو بچوں کے انڈور نا ہے تو وہاں پہ مجھے اپنے بچوں کو لے کر آنا تھا کہ میں نے کہا ان کو یہ ایکسپیئرنس کرواتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ بہت بڑا اور بھی سٹور ہے مال کے اندر ہی یہاں پہ بہت سارا کورین سٹف ملتا ہے نوڈلز اور رائس کیکس اور فش کیکس اور پتہ نہیں کیا کیا تو وہ میرے ذہن میں تھا کہ وہ ضرور جا کے دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ جو آئے تھے یہاں پہ بہت رشتہ بہت زیادہ یہاں پہ بھوبا بابل ٹی بھی ملتی ہے وہ بھی بہت مزیدار یہ ہوتا ہے بنجی جم کا جو میں آپ کو بتا رہی تھی یہاں پہ بہت زیادہ رشتہ جس کے وجہ سے جو ہے نا ویٹ ٹائم کافی زیادہ بڑھ گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک بچے کو پانچ منٹ دے رہے تھے فائف منٹ پر کرتا اور اس لئے ہمیں انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا لائن میں لگ جائے آٹھ ڈالر ایک بچے کی فیس تھی ایڈمیشن فیس اور زیادہ تر بچے ہی آئے ہوئے تھے یہاں پہ کوئی مطلب بڑا نہیں تھا ایڈرلس میں نہیں تھے تو فہد نے اور میرے بیٹے نے اور بیٹی نے لیا تھا بڑی نے حبیبہ جو ہے میری چھوٹی بیٹی اس نے نہیں لیا تھا وہ نئی انٹرسٹیڈ تھے اس میں تو وہ جو ہے میرے ساتھ جانا چاری تھی سٹور میں تو حبیبہ اور فہد کے پاس جو ہے ان کے بابا رکھے تھے اور میں اور علیشہ حبیبہ علیشہ اور حبیب فہد کے پاس ان کے بابا رکھے تھے اور میں اور حبیبہ جو ہے میری بیٹی ہم لوگ اس سٹور میں آگے پہلے تو ہمیں اس کا دروازہ ہی نہیں پتا جا رہا تھا کیونکہ اس طرف جدر ہم لوگ کھڑے تھے یہاں سے یہ پورا شیشے لگے ہوئے تھے لیکن بند تھا دروازہ جو تھا اس کا وہ ادھر سائٹ پہ تھا تو ہم لوگ پہ یہ بھی جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے بہت زیادہ بڑا سٹور تھا اور اس میں یہاں پہ جو ہے وہ راک کینڈیز نظر آگئی یہ جو ٹک ٹاک وغیرہ پہ بچے دیکھتے ہیں تو اس نے فوراں سے کیا اور انج فلیور کی لیلیز کو اچھی لگ رہی تھی اور بہت طرح کی فلیورز اس میں پڑے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ مطلب اتنی ساری کینڈیز اتنے زیادہ ورائیٹیز تھے کہ میں تو آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا مجھے تو نام بھی نہیں آتے ان کے اتنے زیادہ تو مجھے بڑی بڑی فیسنیٹ لگی کری نا اس دکان نے بہت زیادہ فیسنیٹ کیا کیونکہ اتنی ورائیٹی اتنے کلرز اور ساری چیزیں وہ انسان اپنے جائنا بچپن میں آ جاتا ہے دوبارہ ایسی چیزیں پیاری پیاری سی دیکھ کے جوسیز تھے ترہ ترہ کے اور جو میں شکر ہے یہاں پہ فات ساتھ میں آیا تھا چھوٹا والا اس نے تو فورا کافی ساری چیزیں پکڑ لینی تھی اور یہ اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی ہے کھانے کیلئے دائرس میں شگر ہوتا ہے کون سیرپ ہوتا ہے سکرین اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوتا ہے لیکن وہ اتنی زبردست اس کی پیکنگ ہوتی ہے کہ بچے ریزیسٹ نہیں کر سکتے بچے کیا بڑے بھی ریزیسٹ نہیں کر سکتے دیکھیں اور کافی ساری ویرائیٹی تھی یہاں پہ اور پھر وہ بنی ہوئے تھے جیسے ٹوائز ٹائپ ہوتے ہیں آپ اس میں سے کینڈی نکالیں اور جو ریزٹ ہے وہ آپ اس کے ساتھ لے کر لیں جو اس کا باکس میں لے گئی ہیں جو بھی ہوگا کافی لوگ آئے ہوئے تھے کافی لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پہ لوگ پاپکنز بہت زیادہ لے رہے تھے اور آرڈر دے رہے تھے وہ ملک شک کے جوسیز کے کافی زیادہ ورائیٹی تھی ان کے پاس تو مجھے بھی بہت اچھا لگا دیکھ کے مات آیا مجھے گھوم کے لیٹریلی وہ بابا کے پاس تھے بچے تو یہ ان کی کینڈی کارن کیا ہوتی ہے کارٹن کینڈی اس کی مشین تھی یہ بڑی پیاری اس پہ یہ بھی کارٹن کینڈی بنانی کی مشین تھی لیکن اس کا کوئی پروسیس تھا جو مجھے سمجھ مینے آرہا تو اس پہ جیپنیز لکھی بھی تھی اور یہ مشین بھی شاید وہیں سے لے کر آئے کیونکہ سب ان کی زبان تھی تو اپنی مرضی کے فلیورز آپ یہاں سے لے کے جو ہے نا اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے بعد وہ کارٹن کینڈی بنا کر دیتی یہ مشین تو بڑی یہ مطلب وہ دیکھیں اوپر وہ جو ویڈیو اس کا تیوٹیوریل آپ دیکھتے جائیں یہ اتنی بڑی تھی اتنی بڑی دکان تھی کہ ایک ایک چیز دیکھنے میں آپ اگر لگ جائیں تو آپ کو آدھا گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ جائے اچھا یہ جو انہوں نے سوسیز وغیرہ پڑی تھی یہ بہت خطرناک قسم والی ہوت سوس تھی جیسے جن کے نام ہوتے ہیل فائر ڈیویل ہوت اور یہ اس ٹائپ کی مطلب بہت ہی ڈینجرس قسم کی آپ اگر کھائیں تو آپ لٹرلی آپ کا سٹمک اپسٹ ہو جائے یہاں تو بڑھن نہیں ہو جائے بلکو لائچی دیٹی وہ کھا رہی یہ وہ تھی تو یہ انہوں نے لاک کی بھی تھی اگر کوئی مانگتا ہے کسٹمر تو اس کو پھر دیتے ہیں نکال کر بننا ایسے نہیں کیونکہ ان کی کیمت بھی چار پانچ ڈالر کی ایک تھی لیکن آئی تنک یہ آلاو نہیں ہوتا اس کو ایسے سل کرنا کیونکہ بہت ڈینجرس چیز ہے یہ پاپ کونز تھے اور پاپ کونز کے اندر اتنے طرح کے فلیور سے چوکلیٹ تھے سپائسی تھے چیز اور پتہ نہیں کیا کیا میں آپ سے کہا نے اتنی ساری چیز تھے کہ مجھو تو نام بھی نہیں آتے اور یہ سارے کورین ان کے پاس سمان تھا کورین جیپنیز اس کے علاوہ ویتنام کا تھا فلپین یہ مطلب اس سائٹ کے ساؤتی آئی تین یہ ساؤتی ایشیا جو بھی ہم کہتے ہیں ساؤتی اس تیشیا جو بھی کہہ لیجئے اس طرف کے جتنے ملک ہیں انساروں کا سمان پڑھا تھا اور یہ جو بچے لڑکے لڑکیا یہ ٹیویوں پہ دیکھتے نا کورین نوڈلز ہوتی ہیں بلدک اور نیوگیون کے نام ہوتے اس کی بہت زیادہ اتنی بڑی رینج تھی کہ میں احران رہ گی اور یہ رائز کیک جو مجھے بہت ہی فیسینیٹ کرتے ہیں دیکھنے میں کہ آئی جس لو دم مجھے ہمیشہ سے ہوتا تھا میں ٹی وی پہ دیکھتی تھی کیسے کیسے مطلب ٹیسٹ کریں گے کیا ان کا ٹیسٹ ہے یہ ہم لوگوں نے ایک پیکٹ بنا کے کھایا ہے بہت مزا ہے بہت مزا ہے ایک پیکٹ پڑا جب میں بناؤں گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی وہ ویڈیو نا آپ لوگ دیکھ بہت ہی اچھے والے بہت ہی مزے تھے بہت مزا ہے ہم لوگوں نے ایک دو پیکٹ لیا تھے اس کا بہت اچھا ٹیس تھا مجھے بھول گیا اس کا نام کیا تھا ای ریلی انجوائی دی پہل آپ ان کے کلر دیکھیں یہ جو بنا ہو ہے یہ پھول نہیں مرگی کا پنجا بنا ہوا تھا میں آپ کو بتا رہی ہوں چکن فلیور تھا اس پہ مرگی کا پنجا تھا ٹاکو فلیور اور فش فلیور اور شرم فلیور مطلب میں ایک چیز دیکھئے جو لیز ہر ملک میں وہاں کی لوگوں کی چوائز پریوریورٹی کے ساب سے بنتا یہ کٹ کے پیکٹ ہے کٹ کے اتنے فلیور چوکلیٹ کے میں نے اپنی زندگی میں دیکھے جتنے میں نے اس دکان پہ دیکھے گرین ٹی فلیور اورنج فلیور کون فلیور پتہ نہیں کون کون سی بھائی فلیور دیکھ لیں آپ لوگوں کے سامنے پڑے مطلب انسان ہل کے رہ جاتا کہ اتنی ورائیٹی تو یہاں پہ آکے تو آپ میں کہتی ہوں کہ بس آپ کھو ہی جائیں گے اتنی مزید کی چیز اور پیسہ پھر آپ جتنا مرزی ہرز کر لیں یہ ہے میٹھے کی دکان بیماری شگر کی بیماری ہے لیکن اگر آپ پیتر دال میں کھائیں لیکن بہت زیادہ چیز تھی چوکلیٹ سے بنے چیز کیک پیسی تھے فج تھا اور پتہ نہیں کیا کیا اور یہ اس کے علاوہ زیادہ رشن کے کاؤنٹر پہ تھا جہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں آرڈر دینے کیلئے ہم لوگ نے یہ دیکھیں یہ گمیز ہیں کھانے والے پیسے بنے چیز بنے وی اور یہاں پہ چائنیز سمجھ لوگ ایشیان نسل کے لوگ زیادہ تھے جیسے ہم دیسی دکانے ڈھونتے چیز لینے کیلئے وہ اپنی دکانے ڈھونتے تو ہم لوگ یہاں پہ آگے تھے آرڈر دینے کیلئے ہم نے لیا تھا ایک یہ 54 نمبر ہمیں آیا تھا ٹوکن میں اتنا رشتہ ہم نے کوڈ کوفی لی تھی فرنچ وینیلا اس کے نہیں کیرمل کوفی لی تھی بوبا بابل لیا تھا ہم نے مینگو پائنیپل اور کوکونٹ یہ ہم نے لیے تھے اور بہت مزا آیا ہم نے بہت انجوائی کیا بیک گراؤنڈ رہیے خوش رکھیے اور اچھے بات کیجئے اور اگر نہیں کر سکتے تو خاموش رہیے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ